ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال نے مناخشی ہتیاکانٹ کو لے کر پولس کمیشنر بی ایس بسی کو طلب کیا تھا لیکن سوموار کو بسی اور کیجریوال کے بیچ ملاقات سے ڈلی سرکار اور ڈلی پولس کے بیچ ٹکراف کم ہونے کی بجائے بڑھ گیا اسے پہلے بسی نے اوپرا جپال نجیب جنگ کے ساتھ بیٹھک کے بعد پترکاروں سے کہا کہ پولس ہمیشہ بیوستہ کے لیے ذمہ دار رہی ہے نہ کہ کسی ویقتی کے لیے ڈلی کے پولس آئکت بی ایس بسی کی دن کی یہ دو ملاقاتیں راجدھانی کے سیاسی گلیاروں میں چرچہ کا وشے بنی رہی راجدھانی میں ایک لڑکی کی دن دہاڑے چاکو گھوپ کر ہتیا کے بعد قانون ویوستہ کو لے کر آلوچناؤں کا سامنا کر رہی ڈلی پولس کے لیے یہ ملاقات بہت اہم مانی جا رہی ہیں مکہ منتری اروند کیجریوال نے پچھلے دنوں ڈلی پولس کی کڑی آلوچنہ کی تھی اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی تو مانا جا رہا ہے کہ تمام مسئلوں پر چرچہ ہوئی کہا جا رہا ہے کہ ملاقات میں کیجریوال نے بسی سے کچھ جانکاریاں مانگی ہیں ادھر بسی کا کہنا ہے کہ ان کی دلی کے قانون ویوستہ پر ہی بات ہوئی ایک آتمی ہے ڈھنگ سے اور بہت ہی کوڈیل انوائنمنٹ میں باتچیت ہوئی ہے مجھے ان کا بیو پوائنٹ سمجھنے میں سہتہ ملی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ میرا جو بیو پوائنٹ ہے انہیں بھی جو ہے کے اندر جھانگنے کی انہیں پوری میں نے اپرچونٹی دی ہے کیجریوال کے ساتھ بیٹھک سے کہلے بسی نے اپرا جیپان لجید جنگ کے ساتھ بیٹھک کی جنگ سے ملاقات کے بعد بسی نے اسے نیامیت سابتہ ہی کی ملاقات بتایا دلی پولیس کو راج سرکار کے انتقلت لائے جانے کی مانگ کے بارے میں بسی نے کہا کہ اس کے موجودہ پرشاستک ویوستہ میں کسی طرح کے پریورتن کے ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پولیس ویوستہ کے پرتی جواب دے ہیں نہ کہ کسی ویکتی کے پرتی پولیس کبھی بھی کسی انڈیویجویل کے لیے پرتی اکاؤنٹیبل نہیں ہوتی پولیس is always accountable towards the system غور طلب ہے کہ دلی کے آنند پربت علاقے میں ایک 19 سال کی لڑکی کی اس کے پڑوس میں رہنے والے دو بھائیوں نے چھیٹا کشی کا ویروت کرنے پر کتھی طور پر چاکو مار کر ہتیا کر دی تھی اسی کے بعد دلی کی بگڑتی قانون ویوستہ کو لے کر عام آدمی پارٹی اور مکھی منتری اروند کیجریوال لگاتار دلی پولیس کی آلوشنا کر رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ انہی آلوشناوں کا جواب دینے کے لیے یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں نیوز نائٹ ڈیسک ڈی ڈی نیوز